اسلام علیکم فرنڈز فرا دیسی پیٹی سریز میں فرا آپ کے سامنے حاضر ہے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار کسیم کی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو پسند آنے والی ہے اور کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو یہ ریسپی لازمی نظر آتی آپ کو اور زیادہ بچے بڑے سب اس کو آرڈر کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کو گھر میں ہی جو جھٹ پٹ سی ریسپی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے تھوڑی پروپریشن کرنی پڑے گئے آپ کو نظر تو آرہ ہوگا آپ کو انگریڈینٹ کہ میں آپ کے لئے پیزا پرائز بنانے جا رہی ہوں تو آج میں چکن پیزا پرائز بنانے جا رہی ہوں کوٹڈ چکن پیزا پرائز سب سے پہلے آپ کو ساری انگریڈینٹ بتاؤں اگر میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل ایکن پرس کیجئے تاکہ آپ کو تمام ریسپیز مل سکیں کمنٹ کیجئے تاکہ میں آپ کو اور چیزیں بنانا سکا سکا ہوں جو آپ چاہتے ہیں جی جناب اس کی انگریڈینٹ نوٹ کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ ساری چیزیں آپ نے اپنے حساب سے ڈال لیا ہے میں آپ کو صرف رفلی بتاؤں گی باقی آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے فرائز سیار کر لیا ہے سب سے پہلے میں نے فرائز سیار کر لیا ہے یہ میں نے فرائز کرسپی سے دیکھ لیا ہے آپ آواز آ رہے ہوگی فرائز سیار کر لیا ہے اس میں کچھ نہیں دالا تھا اور اس کو میں نے فرائز کر لیا ساتھ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا یہ حضر ضرورت ہیں بیسے 2-3 ٹیبل سپون ہیں لیکن یہ آپ جتنا ڈالنا چاہیں اتنا ڈال سکتے ہیں کم زیادہ یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ساتھ یہاں میں مشروبز لے رہی ہوں یہ اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تیس ڈالیں گے انہینس ہوگا نہیں ڈالیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ساتھ یہاں اجوائن نظر آ رہی ہوگی اجوائن ہے یہ میں اجوائن ڈالوں گی اور یہاں ساتھ آپ کو یہاں پر پائپنگ بیٹ کے اندر میں نے کچپ لیا ہے اور ساتھ ہی میونیز دیا ہے میونیز میں میں نے تھوڑا سا دودھ ایک کر کے اس کو تھوڑا بھرنی کلسنٹنسی میں کر لیا ہے میں ڈالوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوری ایسے کروں گے ٹھیک ہے کچپ اور میونیز ساتھ آپ کو یہاں جا جائیے یہاں آپ کو چکن نظر آ رہی ہوگی یہ کوٹڈ چکن فرائی ہے میں نے اس کو کالی مرچ اور نمک لگا کے مارینیٹ کیا تھا ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں نے اس میں ایک انڈے کی سفیدی ڈالی اور اس کو بریڈ پرم لگا کے فرائی کر لیا اور کچھ نہیں کیا آپ اس کے علاوہ بھی سمپل بھی ڈال سکتے ہیں چکن یا کوئی بھی مسائل لگا کے ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کریں گے بہت مزی کا ٹیس رائے گا آپ یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لگٹس جو ہوتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو چوپ کر کے تھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا چکن چنگس ہوتے ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ آپ کو یہاں پر چیز نظر آ رہے ہوگی یہ چیز ہے چیز ہے اور یہ مجرالا چیز ہے اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور یہ اس میں جائے گی اچھا ہلاپینوز بھی اس میں ڈالتے ہیں پر میرے پاس اس وقت گی سکتے ہیں بھی آپ ڈالنا چاہیں آپ کا league ڈال کر سکتے ہیں проблема کہ کوشپ 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 پاہ کر سکتے ہیں سکتے ہیں میکنوز فرائز و ایک احمق giض بازار میں اچھے خاصے ایکسپینسیب ملتے ہیں آپ کو گھر میں تقریباً عادی قیمت میں پڑھ جائیں گے اور اچھی خاصی کونٹیٹی میں بھی بن جائیں گے بازار میں آپ تھوڑا سا چھوٹا سا بول چھوٹا سا پیک لیتے ہیں بہت کم رہتا ہے میرے جیسے بندے کے لیے تو تبیل رہتا ہے میں سیزن لے کر اس میں پشروپ بھی ڈال رہی ہوں اچھا آپ اپنل ہے اگر آپ کو مزید چھوٹا یا مرچی پسند ہے تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سی کھوٹی لال مرچ جو آپ کی مرضی ہے ضروری نہیں ہے کیچپ ڈالیں گے اپنا ایسے کر کے چیک ہے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ہم اس کو واپس سے پول کے اندر رکھیں گے اب ہم اسی وقت اس میں ڈالیں گے میونیز اس کا میونیز بھی ایسے کر کے دیکھیں گے اس طرح کی کنسٹنسی ہوگی اگر آپ ڈائرک میونیز ڈالیں گے تو وہ بہت ڈرائی رہا جاتی ہے مطلب گاڑی گاڑی ایک دم کہیں زادہ گر جدی کہیں کہیں ایسے کر کے بلیک آلیف بیچ میں ڈالنا ہے ٹاپ پہ تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے کیونکہ خوبصورتی ساری اسی سے آئے گی اب ہم کیا کریں گے ہم چیڈر چیز لیں گے اور اس کے بیچ میں ہٹ کریں گے تھوڑی بیچ میں ڈالنا ہے بہت مزے کی بہت ہی مزے کی کہیں گے اب ہم دوبارہ سے فریس ڈالیں گے اور یہی سیم جو ہم نے سب کچھ ڈالا ہے سارے سٹیپس فالو کی ہیں یہ سارے سیم سٹیپ فالو کریں گے آپ لوگ مشروب ڈالیں گے پورٹڈ چکن ڈیڈا چیز ملوک 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 موسیارویں دیکھیں مصررlaw، بھیجی ہے پھلا دیمیے پھلا دیں موسیارویں دیکھیں مزارویں دیکھیں چرتل کے لئے کچھپیں ہم ایسے کر کے اس کو ایسے کر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے پکل ٹاپ پہ زائے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سارا لے دینا اسی طرح سے ہم ہم اینڈ میں میونیز بھی ڈال دیں گے اب آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں ایسے کر کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے پیاس بھوک لگ رہی ہے یہ جلدی سے تیار ہو اور میں کھاؤں اس کو ٹھیک ہے یہ میں سارا ہی ڈالوں گی کیونکہ مجھے آلز بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے اب اینڈ میں ہم نے اورگیاروں لے دینا ہے اسے کر کے یہ ڈالیں گے تو پیزا فرائز دوبالا ہو جائے گا کیونکہ اس میں جو کھڑو آئے گی وہ پیزا والی آئے گی ٹھیک ہے یہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو آپ اسے کھڑو آئے گی اوپر سے سپنٹل کر دیں چاہیں تو میں تو نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اتنا ہی پسند ہے بہت سپائیسی اچھا نہیں ہر چیز کا اپنا اپنا ایک ٹیسٹ رکھا آپ ڈالنا جائے تو آپ ڈالنا جائے آپ ڈالنا جائے تو جی ویورز ہمارے کوٹڈ چکن پیزا فرائز ریڈی ہیں اور یہ بہت گرم ہیں اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے ضرور بتاؤں گی اتنے مزی کی خوشبو آرہی نا کچھن میں بیان نہیں کر سکتی اس کو آپ نے بنانا ہے اور مجھے ضرور فیڈبیک دینا ہے دیکھئے میں لے رہی ہوں اور یہ کھا رہی ہوں میں نے کھا لیا ہے بہت مزیگا ہے بہت گرم تا میری زمان جل گئے ٹوٹی سی لیکن میں کھا گئے پھر بھی یہ بہت مزیگا ہے تو آپ نے بنانا ہے کوٹڈ چکن پیزا فرائز فرا کے سٹائل میں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولنا ہے ساتھی بیل آئیکن بریس کرنا ہے تمام ویڈیوز ملسکیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں چلتی ہوں دعاوں میں مجھے یاد کیے گا اللہ حافظ